ہلو ایفریون آج کی ویڈیو صرف سٹوڈنٹس کے لئے نہیں بلکہ ان کے پیرنٹس کے لئے بھی ہے اور پورے دن ہی دردر کی ویڈیوز چلتی رہتی ہیں یہاں وہاں کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو میری اس ویڈیو کو پلیز جھیان سے سنیں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا بہت ضروری ہے یہ آپ کے بچے کے بھوشے کے بارے میں یعنی کے زیش کے بھوشے کے بارے میں ہے اور میں وہ باتیں بتاؤں گا وہ باتیں بولوں گا جو آپ کو لگے گا کہ ہاں یار یہ تو سچ میں ہوتا ہے ایسا سب سے پہلے پیرنٹس سے آپ کو لگتا ہوگا پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یار کھلاتا میں ہوں سنتا یہ اپنے دوست کی زیادہ ہے بات کرتے ہیں سوڈنٹس کی اگر سوڈنٹس سے میں ایک بات پوچھوں اکثر وہ یہ کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہے کوئی کنسپٹ ہے کوئی ڈاؤٹ ہوں کو نہیں کلیر ہو رہا ہے تو ٹیچر سے زیادہ وہ پریفر کرتے ہیں اپنے دوست سے پوچھنا بھائی ہو گیا کہ یار بتا گیا یار یہ والا یہ والا کنسپٹ کلیر ہے میرا یار یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے ہوتا ہے سب کے ساتھ نہیں بات موسٹلی سوڈنٹس کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہوتی یہ چیز پیرنٹس پریشان ہیں کہ یار اتنا پیسہ لگا رہا ہوں میں اس کی پڑھائی پر پھر بھی ریزلٹ نہیں آ رہا ہے اس کا پڑھائی میں دھیانی نہیں ہے ادھر ادھر بھٹکا ہوا ہے بہت ساری پروبلمز ہیں بہت ساری پروبلمز ایک ساتھ ہکٹا ہیں اور ہم بس سوچتے ہیں کہ یار یہ تو پروبلم ہی ہے اس کا کوئی سولیشن ہی نہیں ہوتا ہے سولیشن ہے ایک چیز اور بہت دفعہ کیا ہو جاتا ہے کہ پروبلمز صرف اکیڈمک نہیں ہوتی نون اکیڈمک بھی ہوتی ہیں پرسنل پروبلمز بھی ہوتی ہیں اور پتہ چلتا ہے بچہ ڈپریشن میں بہت ساری چیزیں ہیں سلیشن کیا ہے سلیشن ہے ٹیچر ٹیچر کا رول بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ صحیح سے نبھائے جائے تو ٹیچر جو ہونا چاہیے وہ ایک دوست کی طرح ہونا چاہیے ایک ایسا دوست جس سے وہ سٹوڈنٹ ہر ایک بات کو شیئر کر سکے ہر ایک پروبلم کو بتائے ڈسکس کرے کہ یہ میری پروبلم ہے اکیڈمک ہو چاہے نون اکیڈمک ہو میں اپنا انٹرولکشن دینے نہیں آیا ہوں چھوٹی سی بات بس بولوں گا میں کوئی آرمی میں نہیں ہوں میں پولیس نہیں ہوں میں ڈاکٹر نہیں ہوں میں کوئی ایسے چیز میں نہیں ہوں جو میں دیش کی سیوہ کر رہا ہوں لیکن میں نے ایک ایسا پروفیشن چونہ ہے جس کے ذریعے سے میں ایسے بہت سارے لوگوں کو تیار کر دوں جو کہ آگے دیش کے کام آئے جو لوگ مجھے جانتے ہیں بہت ساری اپورچنٹیز آؤٹ آف انڈیا کیا ہی میں کبھی نہیں گیا بہت گلت ہوتا ہے آپ یہاں بیٹھ کے آپ نے ساری چیزیں یہاں سے لیے اور اب آپ نکل گئے اپنا باہر اور جی پیسے کمائیں گے اور ایش کریں گے تو وہ خیر الگ چیز ہے اپنی اپنی سوچیں صرف بولنے سے نہیں ہوتی دیش بکتی کرنا پڑتا ہے میں اپنے آپ کو کوئی پروف کرنے نہیں آئے میں سلیشن بتانا ہوں صرف اس پرابلم کا جو اتنی ساری پروبلم ہے اور یہ ہو رہی ہیں اور دن پہ دن پروبلم سے یہ بڑھتی جا رہی ہیں بچوں کو اگر ہم دیکھیں ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں گیم کی طرف زیادہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر گھومنا نشو کی لت لگ رہی ہے اور پھر آگے پتا نہیں کیا ہوگا پھر مطلب فیوچر میں تو ٹیچر ایک ایسا ہونا میں نے 2009 میں سٹارٹ کیا آف لائن جب میں خود سٹوڈنٹ تھا اور میں نے وہاں سے سٹارٹ کیا تب سے لے کر اب تک اتنے ٹائم کے ایک چیز یہ سیکھ لی میں نے آپ اگر اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ میں ایک دوست کی طرح بیہیف کرو گے وہ آپ سے ہر ایک چیز بتائے گا ہر ایک پروبلم شیئر کرے گا بچوں کے جب پروبلم ہوتی ہے بچہ نہیں پڑھ پا رہا ہے اس کے رزلٹ نہیں آ رہا ہے کیوں؟ بہت ساری وجہیں ہو سکتا ہے پہلے نہیں پڑھتا ہوگا اب پڑھنا چاہ رہا ہے اب وہ دل سے چاہ رہا ہے پڑھنا لیکن اس کے پرانے کنسپٹ ویک ہیں اب کیا ہوتا ہے؟ سوچتا ہے یار ٹیچر سے پوچھوں گا ٹیچر ڈاٹ لے آیا گا کہ یہ تو پڑھایا تھا بچپن میں یہ تو اس والی کلاس میں پڑھا دیا تھا اب آپ کیوں پوچھ رو فیکٹ ہے یہ بچہ اس در سے پوچھے گا نہیں اب جب اس کا پرانے کنسپٹ کلیر نہیں ہے تو یار وہ اب کیسے پڑھ لے وہ اب نائنٹھ کلاس میں وہ ٹینتھ کلاس میں آگیا ہے اگر اس کا پرانے کنسپٹ کلیر نہیں ہے وہ بچارہ کیسے کرے وہ چار آئے پڑھنا لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے یہ پرابلمس آتی ہیں نون اکیڈمک بہت ساری پرسنل پرابلمس ہوتی ہیں سب کی اپنی اپنی پرسنل لائف ہیں ہم لوگوں کی بھی ہوتی تھی جو پیرنٹ سے ان کی بھی ہوتی تھی بہت ساری پرسنل پرابلمس ہیں نہیں شیئر کر پاتا اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہے لیکن دوست اس کی ایج کے کیا کریں کیسے بتائیں کیا سلیشن دیں گے اگر ایک ٹیچر جو کہ ان سے زیادہ بڑا ہے ایج میں ایکسپیرینس ہے وہ ایک اچھا سجس کر پا ہے پر پھر وہی کنڈیشن اگر بچہ اس پر ٹرس کر رہا ہے اگر بچہ اپنے ٹیچر کو سمجھتا ہے کہ ہاں یار میں بتا سکتا ہوں وہ ایک بانڈ ہونا چاہیے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا وہ ایک بانڈ جو ہے نا وہ مسنگ ہے میرے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے وہ مجھ سے بالکل نہیں ڈرتے وہ بالکل ڈرتے ہی نہیں ہے مجھ سے لیکن وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں وہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں جب میں جاتا ہوں تو کلاس میں جب جاتا ہوں تو کیا کیا نام اور پردان جی اور سرپنٹ صاحب یہ ایک بانڈ ہوتا ہے اس طریقے کی بانڈنگ ہونی چاہیے تاکہ بچہ کبھی بھی کوئی پرابلم محسوس کرے نا تو وہ ٹیچر سے بتائے اگر وہ ٹیچر سے نہیں بتائے گا اگر وہ اپنے کسی بڑے سے شیئر نہیں کرے گا اسی گھٹن میں وہ دبا رہے گا دپریشن انزائیٹی اب لے کے چلو ڈاکٹر کے پاس پڑھائی تو ہونی رہی تھی ایک پرابلم ہو رہا گئی تو یہ چیزیں ہیں تو اتنے سال آف لائن کام کرنے کے بعد اب آن لائن سٹارٹ میں یہ چاہ رہا ہوں بہت اتنا بڑا دیش ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آن لائن اس میڈیم سے ہر ایک اس گھر تک میں پہنچ جاؤں جہاں ایک بچہ ایک بچی بیٹھا ہے وہ یہ چاہ رہا ہے وہ سیریسلی چاہ رہا ہے کہ کوئی تو آئے میرے کندے پر ہاتھ رکھے اور مجھ سے کہے کہ بتاؤ کیا پرابلم ہے میں کرواتا ہوں تو آپ لوگوں کے ذریعے سے میں یہ چاہ رہا ہوں میں ہر اس گھر میں پہنچ ہوں جہاں میری ضرورت ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ شیئر کریں ویڈیو کو میری یہ میل آئیڈی ہے نیچے آ رہی ہے آپ اس پہ کانٹائٹ کر سکتے ہیں جو بھی سٹوڈنٹس ہیں جو بھی پیرنٹس ہیں کسی بھی طریقے کی کوئی کوئی کانسلنگ کوئی بھی چیز ہے آپ اس پہ مجھے کانٹائٹ کر سکتے ہیں اور یہ میرا وہ یوٹیوب چینل کا پیج ہے تو آپ یہاں جا کے مجھ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں بس یار ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا جو بانڈ ہے نا میں وہ بنانا چاہ رہا ہوں آف لائن میں میں جتنے بچوں سے کنیکٹیڈ ہوں لیکن آن لائن کے ذریعے سے ایک بہت واسٹ پاپیلیشن ایک بہت اچھے خاصے بچوں کو مجھے لگتا ہے میں کبر کر سکتا ہوں تو کرتے ہیں یار دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں نا اور بہت سارا ٹائم آلریڈی میں نے لے لیا ہے لیکن وہ ایک بہت اچھی ویڈیو بہت اچھی ویڈیو لگتی ہے بہت انسپریریشنل تھی چھوٹی سی ہے تو وہ اور دیکھ کے جانا اور شیئر کرنا نہیں بھولنا ویڈیو کو اور یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پھر موسیقی 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 موسیقی